ہمارے یہاں کے عوامی مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہی چل رہا ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے بارش نہ بھی ہو تب بھی پانی کھڑا رہتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پانی اس روڈ پہ بہت بری آلت ہے پانی کھڑا ہے یہ کون سا روڈ ہے یہ خدرے پڑ کی طرف روڈ جاتا ہے پیچھے وہ روڈ ہے اور یہاں پہ بڑا مسئلہ یہ ہے سکول کے بچے بھی جاتے ہیں ان کو مسئلہ ہے اب نمازی حضرات کچھ ہمہ کپڑے نکلتا ہے کوئی اچھے صاف کپڑے پہن کپڑے گندے ہو جاتے ہیں کپڑے گندے ہو جاتے ہیں نماز کا بھی یہ کتنے عرصے سے اسی طرح ہے یہ کافی کوئی دو ڈھائی سال سے یہ معاملہ ہے زیادہ کسی نے کوئی توجہ نہیں دی کوئی توجہ نہیں دی یہاں پہ ان کے سرکاری بندے بھی ہیں کوئی انہیں اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی جی بیٹا آپ یہ بتائیں کہ اس روڈ کی اس آلت کی وجہ سے جو اس وقت اس میں گندہ پانی کڑا ہے آپ لوگوں کو سکول آنے میں کیا مشکل پہش آتی ہے یہاں پر بہت سار پانی آتے ہیں اور یہاں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ہم سکول نہیں آ سکتے ہیں آپ کو کیا مشکل پہش آتی ہے اس پانی گند کی وجہ سے آپ کو یہ مشکل پہش آتی ہے کہ ہم آتے ہیں کہ ساری پینٹے گندی ہو جاتی ہیں اکثر مرساکل پہ آتے ہیں پینٹے گندی ہو جاتی ہیں اور اور اگر بارش ہو تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے بارش ہو تو بھی نالیاں نالیاں چھوٹی چھوٹی ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں پانی سارا پھر بہت زیادہ کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ہاں بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا مشکل پیس آتی ہے روڈ کی اس آلت کی وجہ سے صبح ہم پیادل آتے ہیں پانی ہوتا ہے سارے ہم گلے ہو جاتے ہیں چیکڑ ہوتا ہے کپڑوں کے ساتھ چیکڑ لگ جاتے ہیں اور یہ کتنے عرصے سے آپ اسی طرح ہی آ رہے ہیں یہ تو دوہزار امیس سے اتنا یعنی سالوں سے یہ روڈ اسی طرح ہی ہے کوئی نہیں آتا اس کا پوچھنے والا ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں آتا ہمارے سارے مسئلے ہیں سارا ہر قسم کا مسئلہ ہمارا پانی نہیں ہے لیڈ نہیں ہوتی ہے اور سب سے مہین مسئلہ مرمانگیاہی کا ہے اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس سے چوہر نم بہت تانگ آج کیسے کو ووٹ نہیں دینی ہے یہ ہمارا مشن ہے آجا ووٹ کسی کو نہیں دینی ہے موٹ آئے ہوئے ہیں بھائی اتنی منگیاہی ہے اتنے معاملات ہیں ہمارے پانی سو ستر ہے یہ رکھیں یہ نالے کا پانی آ رہا ہے نالے کا پانی آ رہا ہے اس علاقے میں کوئی صفائی کرنے والا نہیں صبح کے ٹیم جاڑو مارنے والا نہیں ہے ہلکا انہیں فورٹی ایٹ کے عوامی مسائل کیا ہیں اس وقت عوامی مسائل تو سب سے بڑے تو یہ ہے کہ پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کسی جگہ پہ بھی پانی نہیں ہے ٹنکر سے پانی ڈالواتے ہیں تو ٹنکر جو آپ تین ہزار چار ہزار پی کا ٹنکر دے ہیں ابھی تو سردیاں سرکاری پانی نہیں آتا نہیں سرکاری پانی نہیں آتا پہلے لگا تھا تین چار گلیوں میں لیکن وہ بھی بند ہو گیا ہے ابھی تک وہ نہیں آ رہا ہے اور گیس گیس کا تو ٹھیک ہے یہ پہلی دو تین گلیوں میں ٹھیک ہے باقی ہے ایشو گیس کا بھی لیکن یہ جو روچوالا مسئلہ ہے یہ تو سر عام چلتا رہتا ہے نمازی جاتے کپڑے خراب ہوتے یہ ہوتا ہے کچھ بھی اس پہ کسی نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی کچھ بھی نہیں کسی نے دی دیا پہلے ایک دفعہ چودری فرشید صاحب نے کیا تھا جاتا اس کے بعد انہوں نے بھی خصم کر دیا یہ زیادہ کس کا ہے نالیوں کا ہے گھٹوں کا پانی ہے یہ کسی کا پانی ہے یہ دیکھ لیں آپ نظر آ رہا ہے یہ گھٹوں کا سارا گھٹوں کا پانی آ رہا ہے کپڑے یعنی بے نماز ہو جاتے ہیں بے نماز ہو جاتے ہیں ابھی کپڑے جو بھی گزرے گا اس کے کپڑے تو خراب ہوں گے پھلیت ہوں گے وہ کیسے نماز پڑے گا کیا کرے گا سب سے زیادہ مسئلہ پانی کا ہے حال کٹن کا ضرورت ہے اور اس کا یہ کب سے ہے پانی کا مسئلہ تقریباً سال دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے صاف پانی یعنی پینے والا پانی کا مسئلہ ہے یہ نالیوں کا سڑکا دیکھو کیسا ہے نالی خراب ہیں یہ سڑکیں خراب ہیں آپ یہاں کے ریاش ہیں آپ کتنے عرصے سے اس صورتحال کو اسی طرح دیکھتے ہیں تین سال سے یہی صورتحال ہے یہی صورتحال ہے اور کوئی نہیں آیا مسئلہ کوئی نہیں آیا پانی پینے کا نہیں ہے پیصل سے پانی خرید کر لاتے ہیں ٹینکر والا پانی ٹینکر کتنے کا آتا ہے ایک دو ہزار روپا آتا ہے پچی سو تین ہزار روپا آتا ہے اور جو سرکاری پانی ہے وہ نہیں آ رہا نہیں آ رہا بجلی کیس بجلی بھی اس دن کو نہیں ہوتی ہے کبھی چھے ٹار گھنٹے جاتی ہے کبھی پونٹ گھنٹے جاتی ہے کبھی دس گھنٹے جاتی ہے دس گھنٹے ہاں آٹھ نو گھنٹے صبح سے گئی نو بجے کی گئی ہوئی ابھی ابھی بھی نہیں آئی